اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں پھر آگے کہا جا رہا ہے کیا ہم نے زمین کو نہیں بچھایا اور پہاڑ کو میخ بنا کے گاڑ نہیں دیا تو پہاڑ جو ہمیں اچھا نظر آرہا وہ کیل کی طرح ہے یعنی نیچے بھی گھڑا ہوا ہے پھر آگے بیان کیا جاتا فیصلے کا دن ہے جہنم جو ہے وہ گھات میں لگی ہوئی ہے اور یہ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے اور نیک لوگوں کے لئے کامیابی ہے ان کے لئے باغات ہیں انگور ہیں ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں پھر قیامت کا ذرا منظر ہے کہ فرشتے اللہ کی دربار میں سب باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے کافر لوگ کہیں گے کاش کے مٹی ہو جاتے لیکن کاش بولنے سے فائدہ کیا ہے آیت نمبر چالیس جو آخری آیت ہے کافر لوگ کہیں گے کاش کے مٹی ہو جاتے کاش آنے سے پہلے ہی دنیا میں تیاری کر لیے اس کے بعد ہے سورہ نازیات سورہ نمبر اناسی ہے ایک کا مسی ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر نکالتے ہیں فرشتوں کا جو کام ہے روح نکالنے والے فرشتے دوسرے کام والے فرشتے سب کی قسم کھائی گئی ہے کس لیے؟ قیامت کا دن بار حق ہے وہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ تک پہنچی فیرون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم العلا میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں یہ آیت نمبر چوبیس ہے فآخذہ اللہ نکالالآخرت والولا تو اللہ تعالی نے اس کو دنیا اور آخرت کی عذاب میں پکڑ لیا اور ڈرنے والوں کے لئے عبرت بنا دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا آگے کہا جاتا آنتُمَ شَدُ خَلْقَنَا مِنْ سَمَاءُ بَنَاهَا بھلا یہ بتاؤ تمہارا پیدا کرنا یا آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے پانی اور گھاس کے بارے میں کہا مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ کہ تمہارے لئے بھی سامان ہے پانی کے ذریعے اور تمہارے چھوپائے کے لئے بھی ہے جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی تو وہ کامیاب ہے آخرت کو بھول گیا تو وہ ناکام ہے اس کے بعد سورہ آباس سورہ نمبر اسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موہ بھی سورے اور پیچھے پلٹ گئے کیونکہ آپ کے پاس اندھا آج میں آیا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ تھے تو ذرا آپ نے دھیان نہیں دیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہیں آپ کو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے قرآن کریم کے بارے میں بے شک یہ نصیحت ہے اس کے بعد انسان کو کہا جاتا غور کرے کس پانی سے وہ پیدا ہوا ہے ایک چیز ہو گئی اس کے بعد انسان کو یہ کہا جاتا غور کرے ایک تو اپنی پیدائش بے غور کرے دوسری چیز اپنے کھانے کو دیکھ کر غور کرے اپنے کھانے کی طرف غور کرے کس طریقے سے ہم بارش نازل کرتے ہیں زمین کو پھار دیتے ہیں زیتون ہے خجور ہے باغات ہیں میوے ہیں گھاس ہے ہم اگاتے ہیں تمہارے لئے بھی سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لئے بھی اس کے بعد آیت نمہ 33 سے 37 پہ غور کیجئے جس دن کان بہرے کر دینے والی آ جائے گی آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنے ماباب سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بال بچوں سے بھاگے گا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا دیکھنے والا نہ ہوگا اب اس کے بعد سورہ تقویر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج کو لپیٹ لیا جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑوں کو چلائے جائے گا نام عامال حضر کیا جائیں گے پھر آگے اور ہے آیت نمبر آٹھ و نو میں ہے زندہ درگو کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے وجہ سے قتل کی گئی اور اس کے دوسرے حصے میں ہے قرآن کریم کے بارے میں ہے جو قرآن کریم بزرگ رسول کا کلام ہے اس کے بعد ہے سورہ انفتار بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب آسمان پھڑ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے قبروں سے لوگوں کو اٹھائے جائے گا علمت نفس ما قدمت و آخرت ہر نفس جان لے گا تو اس نے کیا پیش کیا ہے آگے کیا بھیجائے اے انسان تجھے کس نے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے پھر اس کے بعد کرامن کاتبین کے بارے میں ہے جو ہمارے کندھوں پر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ نیک لوگوں کے لئے جنت ہے برے لوگوں کے لئے جہنم ہے اور کل قیامت کے دن پورا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا اس کے بعد سورہ متففین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلُّ اللِّ المتففین ہلاکت و بربادی ہے ان کے لئے جو ناپ طول میں کمی کرتے ہیں لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں جب دینا ہو تو کم دیتے ہیں اصل میں وہ بڑے دن سے نہیں ڈر رہے ہیں يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اب اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے برے لوگوں کا نام آمال سجین میں ہے اور نیک لوگوں کے نام آمال اللیین میں ہے سجین زمین کے نچلے حصے میں ہے اور اللیین جو ہے سات آسمان پر ہے نیک لوگوں کے آمال وہاں جمع ہو جاتے ہیں نیک لوگ گاؤ تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے يُسْقُونَ مِرْ رَحِي كِمْ مَخْتُومُ خِتَامُهُ مِسْقُ انہیں محر بند شراب پلائے جائے گی پھر آگے کہا جاتا ہے وَفِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ تو اس میں چاہیے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھ جائے اس کے بعد سورہ انشقاق ہے جن کو نام آئے عمال دائیں ہاتھ میں ملے گا فَصَوْفَ يُحَاسَ بَحِسَابَ يَسِرَةً تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے صرف پیشی ہوگی اگر اللہ پوچھ لے کیوں کیا تو وہ مر جائے گا دعا کیجئے اللہ کے سامنے ہم لوگوں کا جب حساب ہو تو آسان حساب وہ صرف پیشی ہو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمین جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے پیٹ پیچھے سے جن کو نام آئے عمال دیا گیا فَصَوْفَ يَدُ سُبُورَا وَيَسْلَ سَعِرَا تو موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا اس کے بعد سورہ تاریخ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قسم ہے آسمان کی اور چمکتے ہوئے ستارے کی پھر کہا گیا انسان کو چاہیے غور کرے کیسے پیدا ہوا ہے وہ پانی سے پیدا ہوا ہے جو مرد کی پیٹ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے اس کے بعد سورہ بروج ہے سورہ نمبر پچاسی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُودِ قسم ہے آسمان کی جو برجو والا ہے پھر آگے کہا گیا قُتِلَ اَصْحَابَ الْاُخْدُودِ کہ کھڑے والے جو ہے وہ قتل کیے گئے ایک بادشاہ تھا توحید والوں کو آگ میں جلا دیا آیت نمبر آٹھ میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمِ اللَّهَ اَيُّوا مِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ان لوگوں سے اس لئے بدلہ لیا کیونکہ یہ بیچارے اللہ پر جو غالب ہے تاریفوں والا اس پر ایمان لانے والے تھے ان لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے جو لوگ جلا رہے ہیں آج بھی ایمان والوں کو جلا جاتا ہے ایمان کی وجہ سے تو صبر کیجئے اللہ سے مانگئے بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اس نے فیرون کو پکڑ لیا قوم عاد کو سمود کو پکڑ لیا اب اس کے بعد سورہ تاریخ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم آسمان کی اور چمکتے ہوئے ستارے کی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ غور کرے کس چیز سے پیدا ہوا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو سینے سے اور پیٹ سے نکلتا ہے مرد کے پیٹ سے اور عورت کے سینے سے بے شک وہ اسے دوبارہ لانے پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اللہ قادر ہے بارش والے آسمان کی قسم کھائی گئی اس کے بعد کہا یعنی قرآن کریم اس کے بعد سورہ عالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے عالی رب کی تعریف بیان کیجئے جس نے پیدا کیا پھر آگے کہا اس نے گھاس بھی اگایا لوگوں کے لئے فائدے کے لئے قد افلہ من تزکہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیا صفائی کر لی تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اب اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے سورہ نمبر اٹھاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کے پاس چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے اس دن چند چہرے زلیل ہوں گے عاملت الناصبہ عمل کرنے والی پیشانی ہوں گی لیکن وہ زلیل و خار ہیں ان کو آگ میں ڈالا دھگتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور گرم پانی ڈالا جائے گا ایسا کھانا دیا جائے گا جو اٹک جائے گا لائیس منو والا یغنی منجو جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو مٹائے گا اس دن چند چہرے ترو تازہ ہوں گے ان کے لئے مسند لگائے گئے ہیں گاؤ تقیے لگائے گئے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے لوگوں کو چاہیے غور کریں کیسے اونٹ پیدا کیا گیا آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے پہاڑ کو کیسے گارا گیا زمین کیسے بچھا دی گئی ہے سورہ نمبر 89 بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال ناشر قسم فجر کی اور دس راتوں کی اسے مراد ذو الحجہ کی شروع کی دس راتیں ہیں اب اس کے بعد قوم عاد کا قوم سموت کا فرعون کا تذکرہ ہے انسان کے بارے میں اللہ نعمت دیتا ہے تو بولتا ہے رب اکرمان میرے رب نے میری عزت کی اور جب اللہ تعالی لے لیتا تو رب اہانا میرے رب نے میری بھی عزتی کر ڈالی ارے تم لوگ تو ایسے ہو یتیموں کو نہیں کھلاتے ہو تم لوگ تو ایسے ہو یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو مسکینوں کو کھلاتے نہیں ہو مال کو سنیت سنیت کر رکھتے ہو مال کو خوب عزیز رکھتے ہو وَتُحِبُّنُ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا پھر آگے بیان کیا جا رہا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ آدمی کہے گا وہ زنکاش کے اپنی زندگی کے لئے آگے کچھ بھیجا ہوتا اس کے بعد آگے آیت نمبر ستائیس میں يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَعِنَّ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَتْخُلِي فِي عَبَادِي وَتْخُلِي جَنَّتِي اے اتمنان والی نفس تو جنت میں داخل ہو جا اب اس کے بعد سورہ بلد ہے سورہ نمبر نبے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد وَأَن تَحِلُّم بحاظ البلد وَوَالِدِي وَمَا وَلَد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی انسان کے بارے میں یہ بتانے کے لئے پھر انسان کے باپ کی بھی قسم کھائی بچوں کی قسم کھائی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ انسان کو بڑی مشکت میں پیدا کیا وہ کہتا پھر تا میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا کیا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے آگے اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی زبان اور ہونٹ نہیں دیے لوگوں کو شاہیے غور کرے پھر آگے کہا گردن کو چھوڑانا کھانا کھلانا رشدار یتیموں کو مسکینوں کو دینا یہی دائیں طرف والے ہیں لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ بائیں طرف والے ہیں اور ان کا نقصان ہے اس کے بعد سورہ شمس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَمْسِ وَزُحَاها قسم سورج کی اور اس کے دھوپ کی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی اور کہا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جس نے نفس کو اچھا کر لیا وہ کامیاب اور جس نے نفس کو اچھا نہیں کیا وہ ناکام ہو جائے گا اس کے بعد سورہ لائل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْلَيْلِ دَا يَغْشَا قسم ہے رات کی جب چھا جائے اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر کہا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَا بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُ لِلْيُسْرَا جو قیامت کو ست سمجھتا ہے جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو اللہ نے کہا ہم ان کے لئے آسانی پیدا کر دیں گے لیکن جو بخیلی کرتا ہے اور آخرت کے دن کو نہیں مانتا تو اس کے لئے ہم تنگی کر دیں گے اس کے بعد سورہ زہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے چاش کی وقت کی اور رات کی جب چھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانا دیا بلکل صحیح ہے اخیر میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدِّث تو آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے تو اللہ نے اگر اچھا دیا ہے تو اچھا کھائیے اچھے پیجئے اور نعمت کا اظہار کیجئے لیکن کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا ہے پھر آگے ہے سورہ انشراح بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا آگے کہا گیا وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَكْ آیت نمبر چار ہے ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو آسانی اور پریشانی لگی ہوئی ہے گھبرانی کوئی بات نہیں اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور کر دے آمین اس کے بعد سورہ تین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْتِينَ وَالزَيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ قسم انجیر کی زیتون کی تور پہاڑ کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسِنِ تَقْوِيمِ بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے لیکن کیا کرتا ہے نیچے چلا گیا ایمان نہیں لاتا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِحَقَ بِالْحَاکِمِينَ کیا اللہ تعالی سب سے بڑا حاکم نہیں ہے اس کے بعد سورہ علق سورہ نمہ چھانوے شروع کی پانچ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم یہ سب سے پہلی وحی اتری ہے پڑھنے کے بارے میں وہ بھارا جا رہا ہے جس قوم کی پہلی وحی ہے پڑھنا آج وہ قوم پڑھائی لکھائی میں کہاں ہیں اس لئے پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں یہ ہے ارائیت اللذی انہا عبد نزا صلی اللہ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو تو وہ روکتا تھا تو اللہ نے کہا پکڑ لیں گے ہم بھی پیادے کو بلاتے وہ بھی اپنے لوگوں کو بلائے یعنی ہمارے فرشتے ان کو پکڑ لیں گے بچ گیا ورنہ پکڑ لیا جاتا اس کے بعد سورہ قدر ہے سورہ نمبر ستانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَا لَفِ شَهْرِ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے لیلت القدر رمضان کی آخری دس دنوں کی تاقرات میں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس یا انتیس قرآن کریم اسی رات میں اتارا گیا فرشتے اترتے ہیں جبریل امین اترتے ہیں اور صبح تک سلامتی کا سلسلہ چلتے رہتا ہے اس کے بعد سورہ بیانہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تو کتابیں بھی بھیجی اور حکم دیا گیا دین اللہ ہی کے لئے خالص ہے جو لوگ کافر ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں یہ بہترین لوگ ہیں اس کے بعد سورہ زلزال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلت الارض زلزالہ جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا یعنی قیامت کا منظر ہے زمین پوری چیز اوپر اگل دے گی پھیک دے گی انسان اس دن دیکھ لے گا زرہ برابر جو نیکی کی ہے دیکھ لے گا اس کے بعد ہے سورہ عادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات زبحہ ہاپتے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم چند قسم کے گھوڑیں اس کی قسم کھائی گئی کہا گیا بتانے کہ بے شک اپنے رب کا انسان بڑا ناشکرا ہے بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے اس کے بعد سورہ قاریہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خرکھڑا دینے والی آپ کو کیا معلوم خرکھڑا دینے والی کیا ہے انسان جو ہے پتنگے کی طرح ہو جائے گا انسان بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے جس کا پڑھلہ حلقہ ہو گیا ناکام جس کا پڑھلہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب اس کے بعد ہے سورہ تقاسر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے ہائے نے لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا یہاں تک کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کر لیے قبروں میں پہنچ گئے اخیر میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا میٹھا پانی اللہ کی نعمت ہے سایہ اللہ کی نعمت ہے گھر کے اندر جو لوگ ہے اللہ کی نعمت ہے اس کے بعد ہے سورہ عصر کامیابی کا ذریعہ دیا گیا کامیاب کون ہے زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں لیکن کامیاب کون ہے جو ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں حق کی وسیعت کرنے والے ہیں اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں اب آگے سورہ حمزہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلاکت و بربادی ہے اس کے لئے جو عیب ٹٹولتا اور غیبتے کرتا ہے اور مال کو جمع کر کے رکھتا ہے بولتا ہمیشہ رہے گا جی نہیں ناراللہ المقدہ اللہ کی دھکائی ہوئی آگئے اور سینے تک چلی آئے گی اس کے بعد سورہ فیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ترکی ففالا ربکا بے اصحاب الفیل آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب رہا خانے کعبہ کو ڈھانے کیلئے آیا تھا وادی محسر میں جو عرفات سے آتے ہوئے منا کے راستے میں ہے اللہ تعالی نے پکڑ لیا پائرن عبابیل غول درغول پرندے بھیجے عبابیل یہ پرندے کا نام نہیں ہے عبابیل عربی زبان میں بولتے ہیں عبابیل غول درغول یعنی جھنڈ جھنڈ پرمیہم بہجارت من سجیل پتھر کی کنکریاں مار رہتے تھے یہ لوگ گھوسے کی طرح ہو گئے اب اس کے بعد سورہ قریش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی قریش کو اللہ تعالی نے جو نعمت دے رکھی تھی تو وہ تجارت کے لئے جاتے تھے ٹھنڈی میں الگ جاتے تھے گھرمی میں الگ جاتے تھے تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے کیونکہ اس نے بھوکے میں کھانا کھلایا ہے اور شانتی دی ہے اس کے بعد سورہ معون بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خیال ہے آپ کا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں ہلاکت و بربادی ہے نمازیوں کے لئے جو دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں سستی کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز لوگوں کو نہیں دیتے اس کے بعد سورہ کوسر ہے بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے قربانی کیجئے اور آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے اس کے بعد سورہ کافرون ہے شروع میں کہا گیا تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین اس کے بعد سورہ نصر ہے جب اللہ کی مدد آگئی فتح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تصویب بیان کیجئے اس کے بعد سورہ لہب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو یہ سورہ اتار دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے وہ ناکام و نامراد ہوا اس کی بیوی بھی ناکام و نامراد ہوئی اس کے بعد ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 اللہ کی تعریف ہے یہ یہ سورہ کو یاد رکھئے الحمدللہ سب لوگوں کو یاد ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں کوئی بال بچے نہیں اور اللہ کے برابر کوئی ہی نہیں آخیر کی دو سورتیں ہیں سورہ فلق سورہ نمبر 113 اور سورہ ناس سورہ نمبر 114 جو آخری سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں اور اس طریقے سے اور بھی چیزوں کا ذکر ہے ومن شر حاسد نزا حسد آخری آیت ہے حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے بعد ہے سورہ ناس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں سورتیں ایسی ہیں یہ معاوی زیتین میں سے ہے اس کی بڑی فضیلت ہے رات میں پڑھ کے سویا کیجئے تو یہ چند باتیں تھی تیس میں پارے میں پیغام کے طور پر اخیر میں میں آئی پلس ٹی وی کا اور میرے اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی تعاون کیا اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ